باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے جشنی آزادی کی تو جشنی آزادی کے موقع پر سینیٹر سرفراز بکٹی کی جانب سے ڈیرہ بکٹی میں عشق پاکستان ریلی کا انقاد کیا گیا ریلی میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے پوری پاکستانی قوم کو آزادی بہت بہت مبارک ہو آج عشق پاکستان کے نام سے ہم یہاں ڈیرہ بکٹی میں بہت بڑی ریلی میں سمجھتا ہوں یہ بلوچستان کی نہیں پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہے اور جس طرح بلوچ نوجوان جس طرح بکٹیوں کے بزرگ جس طرح ہمارے لوگ آج جس جنون کے ساتھ نکلے ہیں یہی پاکستان ایک جنون ہے اور وہ جنون آج یہاں ڈیرہ بکٹی سے ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے اور بلوچستان ایک پور امن بلوچستان ہے اور ہم بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے بے پناہ عشق اور بے پناہ محبت کرتے ہیں ملک بھر کی طرح سبی میں بھی یوم آزادی ملی جوشو جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے جشن آزادی کے سلسلے میں سرکٹ ہاؤس میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب انکت ہوئی جیپچی کمیشن ڈاکٹر یاسر بازائی نے پرچم کشائی کی پولیس کے چاکو چوبن دستے اور طلبان نے بینڈ سلامی پیش کی تفصیلات سبی سے تاہر عباس کی اس رپورٹ میں ملک بھر کی طرح سبی میں بھی یوم آزادی ملی جوشو جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے جشن آزادی کے سلسلے میں سرکٹ ہاؤس میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب بناکد ہوئی جیپٹی کمیشن ڈاکٹر یاسر بازائی نے پرچم کشائی کی پولیس کے چاکو چوبن دستے اور طلبان نے بینڈ سلامی پیش کی پرچم کشائی تقریب میں سبی ملک فاروق فیض لیڈی زلیہ فیصران ہندو برادری کے علاوہ لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی تقریب سے ڈیپٹی کمیشن ڈاکٹر یاسر بازائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زندہ قومیں اپنے قومی تہوار ملی جوشو جذبے کے ساتھ مناتی ہیں ہمیں ایک آزاد وطن کے باسی ہیں ہمیں آزاد مملکت کی حفاظت اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہے تقریب میں طلبہ نے ملی نقمے پیش کیے تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی خوشالی اور کشمیری بھائیوں کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد طاہر عباس روز نیوز سے بھی بلوشستان کے سرد علاقے بھر برشا میں بھی جشن آزادی ملی جوشو جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے داوانے پوٹی واؤرے او گلون میں وطن دے موسیقی اور ناظرین گوادر میں بھی جشن آزادی ملی جوشو جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے سیویل سوسائٹی اور شیریوں کی جانب سے ریلیا نکالی گئی ہزاروں افراد لہو گرمانے والے ناروں کے ساتھ سڑکوں پر نکر آئے تو ماہی گیروں کے پاکستان زندہ بات کے ناروں سے بہر عرب گونچ اٹھا تفصیلات گوادر سے شریف ابراہیم کی اس رپورٹ میں گوادر میں جشن آزادی کی تقریبات کا آگاز رات بارہ وجہ شاندہ راتش بازی سے کیا گیا سینیٹر کودہ بابر نے کوئے باتیل پر پرچم کشائی کر کے دن کے تقریبات کا بقاعد آگاز کیا پاکستان نیوی کے زیر اتمام گوادر پورٹ پر ماہی گیروں ماہی گیر بو ٹریلی کا انعقاد کیا گیا بیرے حرب میں قومی نگمے اور پاکستان زندہ بات کے نارے گونچتے رہے جبکہ شہریوں کی جانب سے بھی جشن آزادی قومی جو شجذبے کے ساتھ منائی گئی سیول سوسائٹی اور مختلف شخصیات کی جانب سے ریلی ہمیں نکالی گئی جو شہر کے مختلف میرین رائے جینہ ایونیو سید آشمی ایونیو سمیت مختلف شائراؤں کا گشت کرتے ہوئی عدالت روڈ پر ایک شاندار ریلی کی شکل اکتیار کر گئی ریلی میں نوجوانوں نے قومی گیتوں پر رکس کر کے لہو گرما دیا ریلی میں آزاروں گاریہ شامل تھی شریف ابراہیم روز نیوز گوادر آزاد کشمیر بھر میں بھی یوم آزادی پاکستان انتہائی جو شو جذبے کے ساتھ منائی جا رہا ہے ویک اپ مظفر آباد کے زہر تمام سب سے بڑی ریلی نکالی گئی تفصیلات مظفر آباد سے مرزا شہزاد کی اس ریپورٹ میں دل کی ہمت وطن اپنا جس با وطن ہم کی سچی لگن سیدھا رس کا وطن کھائی ہے یہ کسن کھائی ہے با خودا سنے دشمن سبی میں وطن ہے صدا ہر دل کی عباد دل دل کی عباد پاکستان ملک بھر کی طرح آزاد کشمی میں بھی یوم آزادی پاکستان جو شو جذبے کے ساتھ منایا گیا دارالحکومت مظفر آباد میں ویک اپ مظفر آباد کے زہرے تمام گڑی پنچوک سے نلوچی پل تک ریلی نکالی گئی جس میں سیاسی و سماجی افراد سمیت اہلیان مظفر آباد کی کثیر تعداد نے شرکت کی ریلی میں گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں نے کشمیری اور پاکستانی پرچموں کے ساتھ شرکت کی شرکا نے پاکستانی اور آزاد کشمیر کے پرچموں کے لیراتے ہوئے شہر کی فضاء پاکستان زندہ باد مسلحہ فاجہ پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گوئیتی رہی شرکا ریلی کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی منزل پاکستان ہے اور کشمیریوں کا پاکستان سے لازوال رشتہ ہے وطن عزیز کے لیے کسی قربانی سے درےگ نہیں کریں گے خدارہ آپ کشمیر کاز پر پاکستانی حکمرانوں ایک ہو دیکھ لو بگبوزہ وادی میں پاکستان زندہ باد کے نارے رگاتے ہوئے کتنے کشمیری سکت تک شہید کر دیئے گئے کتنی ہماری ماں بہنوں کے عصمت دریقے کی گئے اس لیے خدارہ کشمیر کاز پر آپ ایک ہو ہم اہلے کے خیر اور اہلے مضافرات ہمارے پاکستان اللہ فاجہ پاکستان کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں انشاءاللہ جب تک ہمارے جسوں میں جان ہیں جب تک حمل جندہ ہیں ہم پاکستان کی لیے اپنے جانوں کو نظرانہ پر کریں گے ازادی ہے پاکستان کا دل میں آیا جا رہا ہے اس امید کے ساتھ مکبوزہ کشمیر کے لوگ بھی اور ازاد کشمیر کے لوگ بھی ایک دن ید دل ید جاؤ کہ پاکستان کے ساتھ ازادی کا دن منائے سب کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے یہاں کوئی اگر شہید بھی ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کے پرچم میں دفنائی جاتا ہے اور پاکستان سے جو لازوال محبتیں ہیں ان محبتوں کا کوئی پیمانہ نہیں ہے یوم ازادی پاکستان کے موقع پر مظفر آباد سمیت ازاد کشمی کے دیگر ازلا میں بھی مختلف تقریبات کا نکات کیا گیا دنیا بھار اور لائن اپ کنٹرول کے دونوں طرح بسنے والے کشمیری بھی یوم ازادی پاکستان اس سعیدی دیت کے ساتھ منا رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارعہ ہے کیمرمند رشان آوان کے ساتھ نرزا شہزاد روڑ نیوز مظفر آباد مرگ پھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی وطن عزیز کا یوم ازادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے ننکانہ صاحب اور اس کی تینوں تحصیلوں میں درچنوں مقامات پر یوم ازادی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جمنیزیم ہال ننکانہ صاحب میں منعقد ہونے والے مرکزی تقریب میں وفاقی وزیر داخلہ ایجاز احمد شاہ نے پرچم کشائی کی اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر سمیز زلعی افسران، عراقین اسمبلی پی ٹی آئی کے عدداران، سیاسی اور سماجی دانما، وکلا، شہریوں اور سکھ کمیونٹی کی بڑی تعداد بھی موجود تھی پرچم کشائی کے بعد پولیس کے چاکو چوبن دستے نے قومی پرچم کو سلامی دی تقریب سے خطاب کرتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ ایجاز احمد شاہ نے کہا کہ زندہ قومیں اپنا یوم ازادی بھرپور جو شرجزبے کے ساتھ مناتی ہیں آزادی بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر مظلوم کشمیریوں یا بھارت میں اقلیتوں سے پوچھی جا سکتی ہے جہاں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کو ظلم و ستم کا نشارہ بنایا جا رہا ہے اگر ہمیں آزادی نہ ملتی تو ہمارا بھی حال انہی جیسا ہوتا انہوں نے کہا کہ یہ ملک انشاءاللہ قیامت تاقاباد رہنے کے لئے بنا ہے ملک کی ترقی اور سلامتی کے لئے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اس موقع پر ملک کی ترقی اور سلامتی اور امن و امان کیلئے خصوصی دعائیں کی گئے دوسری جانب چکوال میں بھی جشن آزادی ملی جوشو جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے جشن آزادی کی تقریب میں چکوال پولیس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور جیل پولیس کے چاکو جوبن دستوں نے سلامی پیش کی تفصیلات چکوال سے محمد خان آکل کی اس رپورٹ میں ملک کے دوسری ریسوں کی طرح چکوال میں بھی جشن آزادی پورے ملی جوشو جذبے کے ساتھ بنائی گئی سب سے بڑی تقریب ڈبلی کمیشنر چکوال عبدال ستار حسانی کے دفتر کے باہر لان مہم نکت کی گئی جہاں پر پرچم کشائی ہوئی چکوال پولیس ریسکو ون من ٹو ٹو جیل پولیس کے چاکو چوبن دستوں نے سلامی پیش کی سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر امائیون سفراد رکن قومی اسمبلی سردار ذروکارل خاندولہ رکن قومی اسمبلی مطمہ فوزیہ بیرام رکن پنجاب اسمبلی آسیا مجد راجہ عثمان آرون پی ٹی آئی کی صدق پیر وقار سین کروڑی ڈی پیو چکوال محمد بن اشرف عظیم سماجی کارکون راجہ مجاہد افسر سردار نجف حمید چودری عامر خان ایڈی سی جی مہرین فہیم عباسی اور زلہ بھر کے تمام سرکاری اداروں نے شرکت کی قریب کے اختتام پر میک میں جنگلات کی طرف سے پودے لگانے کا اتمام کیا گیا تھا تمام پاریمنٹیرین اور اعلیٰ افسران نے پودے لگائے اور صفائی سلطرائی کا بہتر انتظام سی او بلدی آئیف سخار ایڈی انجینئر عثمان سنٹی انسپیکٹر چودری زہید نے کیا تھا اور ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی یوم آزادی بلی جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے مختلف سرکاری محکموں اور سیور سوسائٹی کی جانب سے پروکار تقریبات کا احتمام کیا گیا مرکزی تقریب ملتان سے رپورٹ کریں گے شیخ ارشت ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی جشن آزادی جوشو جذبے سے منائی گئی یوم آزادی کی مناسبہ سے سب سے بڑی تقریب ڈی سی آفیس ملتان میں منقید ہوئی اس کے علاوہ ڈسٹرک ہسپتار ملتان واسا آفیس ملتان اور سنٹرل کارٹرن رسیس انسٹیٹوٹ ملتان میں بھی یوم آزادی کی پروکار تقریبات کا احتمام کیا گیا ڈی سی آفیس ملتان میں ہونے والی تقریب میں وزیرت اوانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک کمیشنر ملتان شانو لک ڈپری کمیشنر ملتان آمیر خٹک سی پیو ملتان حسن رضا خان ایم این اے احمد حسن ڈیر ترجمان و پارلیمانی سیکٹری ندیم قریشی ماؤن خصوصی جوید اختر انساری ترجمان وزیر اللہ پنجاب سبین گول ایم پی ایز قاسم خان لگا وسیم خان بادوزئی چیئرمن ایم ڈی اے میا جمیل زلے صدر پی ٹی اے خالی جوز وڑائج ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز محمد طیب خان ہدایت اللہ کمرزبان قیس رانی سمیت مختلف شعبہ زندگی کے تعلق رکھنے والی شخصیات اقلیتی برادے کی نمائندگان شخصیات خواتین بچوں اور سیو سوسائٹی کے افسرات نے شرکت کی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سیول ڈیفنس اور ویس منیمنٹ کمپنی کے دستے بھی تقریب میں موجود تھے تقریب میں شامل تمام افراد نے پرچم کشائے کی اور تقریب میں ترانہ بھی بجائے گیا اور پولیس کے چاکچوبہ دستے نے مہمونوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا تقریب میں پولیس بینڈ کی دھنوں پر جیوے جیوے پاکستان ملین اقبابی پیش کیا گیا تقریب میں شامل تمام افراد نے اپنے مشترقہ بیان میں کہا کہ ازادی ایک نعمت ہے ازاد کو قدر کرنی چاہیے جو کہ ہمارے اباؤ اجداد نے بے شمار قلبانیوں کے بعد حاصل کی کارٹن ریسیچ انسٹیٹوٹ میں ہونے والی تقریب میں ڈریکٹر سی سی آر آئی ڈاکٹر زاہد ملک ساجد خان اور دیگر سٹاف نے شرکت کی شباشر حسطال ڈسٹک حسطال میں یوم ازادی کی تقریب میں ایڈیشنل ڈیپی کمیشنر ریونیو طیب خان سی ایو ہیلت ڈاکٹر ارشن ملک ڈی ایچو ڈاکٹر علی مہدی ایم ایس ڈاکٹر راو امجد اور دیگر سٹاف کا عملہ شریک ہوا جبکہ واسا آفیس میں ہونے والی تقریب میں ایم ڈی واسا مشتاق احمد خان حسن محمود اور واسا کے دیگر افسران و عملہ نے پرچم جھکائی کی تمام تقریبات کے آخر میں کیک کٹا گیا اور پاکستان کی ترقی خوشحالی اور امن کے لیے دعا کرائے گئی مقبودہ کشبیر کی آزادی کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کرائے گئی کیمروین کامران مظفر کے ساتھ شیخ عرشد علی روز نیوز ملتان بلیٹر میں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں صوبائی وزیر آپاشی محسن خان لگانی نے کہا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں میونسپل کمیٹر کے جناح ہال میں جشن آزادی کے سلسلے میں پرچم کشائی کی تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ قید اعظم محمد علی جناح کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے ہمیں ایک آزاد مملکت دلائی تفصیلات جامپور سے عبدالرعوف بالم کی اس رپورٹ میں پاکستان کے 73 میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب میونسپل کمپلیکس میں منعقد کی گئی تقریب میں اسیسٹن کمیشنر سبائی وزیر آب پاشی محسن خان لگاری ڈی ایس پی جامپور فیاد علاق کے علاوہ بلدی جامپور کے دیگر افسران بھی موجود تھے سبائی وزیر محسن خان لگاری اسیسٹن کمیشنر جامپور طلعہ سعید اور ڈی ایس پی جامپور نے پرچم کشائی کی پرچم کشائی کے دوران قومی طرح نہ بھی بجائے گیا تمام شرکہ کا جذبہ دیدنی تھا مقامی پولیس کے چاکو چوپن دستے اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے دستے نے سلامی دی اس موقع پر سبائی وزیر آب پاشی نے کہا کہ ہر سال چودہ آگست کا جو دن ہے وہ ہمیں اللہ تعالی کے بارگاہ میں شکرانے کے نوافل پڑھ کے ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک آزاد ملک میں پیدا کیا اور حضرت قائد عظم کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم آج ایک آزاد مملکت میں جی رہے ہیں قائد عظم کی دور اندیشی دیکھیں کہ انہوں نے اسی وقت یہ چیز بھانپ لی تھی کہ متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کیسی زندگی بسر ہوگی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم رہے جا رہے ہیں پورے ہندوستان میں نہ صرف کشمیر میں کشمیر تو زیادہ ہائلائٹ ہو کے ہم سب کی نظر میں آتا ہے مسلمانوں کا تمام ہندوستان کے اندر جینا آج کل جی بھر ہوا ہوا ہے تو ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے اور اس چیز پہ ہمیں حضرت قائد عظم کے لئے بھی میں تو سب سے کہوں گا کہ مہربانی کر کے کوئی ان کے لئے دعا مانگیں ان کے لئے کوئی نوافل پڑھ کے ان کو کوئی توفہ بھیجیں نیکیوں کا تاکہ ان کا جو ہمارے پر اتنا بڑا احسان ہے اس کا ہم کچھ بدلہ چکا سکیں بہت ازاد صبحی وزیرہ پاشی محسن خانلگاری نے بلدیہ کے اعلان میں پودا لگایا اور ملکی ایستاکام کے لئے دعا کرائی عبدالعوب علام روز نیو جامپور اور پیر محل میں جشن ازادی ملی جوشی و جذبے سے منایا جا رہا ہے میسپل کمیٹی پیر محل میں تقریب پرچم کچھائی کا نقاط کیا گیا جس میں اسسٹن کمیشنر سلمان زفر چیئرمن کامہ کمیٹی کانتنون اور انصاف ریاض فتیانہ سمیش شہریوں نے شرکت کی پیر محل سے ریپورٹ کریں گے آصف ندین پیر محل میں جشن ازادی کی مناسبت سے تقریب پرچم کچھائی کا انقاج کیا گیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد سیول سوسائٹی انتظامیاں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا عملہ سمیش بچوں نے بھی شرکت کی تقریب میں پولس کے نوجوانوں کی جانب سے سلامی پیش کی گئی تقریب کے موقع پر انتظامیاں کی جانب سے جشن ازادی کی مناسبت سے کیک بھی کٹا گیا اس موقع پر چیئرمن قائمہ کمیٹری قانون اور انصاف مہریاز فتیانہ اور اسسسٹر کمیشنر پیر محل سلمان زفر نے یوم ازادی کے حوالے سے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم اہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے آج کے دن ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات میں نفت کریں گے اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم اور سلامت رکھے پاکستان زندہ بات یوم ازادی ہے آج کے دن ہر پاکستانی بلا تفریق وہ کس مذہب فرقہ برادری جماعت سے ہے سجدد اہد کرے پاکستان کی سالمیت یاک جہتی آزادی خوشحالی عدل انصاف اور یہاں پہ حقیقی جمہوریت کے لیے تقریب کے اختتام پر اسسٹن کمیشنر سلمان زفر اور چیرمن قائمہ کمیٹی قانون و انصاف مہر یاس فتیانہ کی جانب سے شجر کاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا گیا اب کچھ بات سیالکورٹ کی تو مل بھر کی طرح سیالکورٹ میں بھی بچے بڑے پرجوش انداز میں جشنے آزادی منا رہے ہیں جبکہ زلے انصامیہ اور سابق اپوزیشن اراکین مسلم لیگ نون کے علاوہ اگوکی میں محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ کی قیادت میں پرجم کشائی کی گئی جبکہ کیک بھی کھاٹا گیا زلے انصامیہ کے جانب سے ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کے زیرے اتمام پرجم کشائی کی تقریب ڈی سی آفیس کانپلیکس میں مناکت کی گئی جہاں سادر چیمبر ملک اشرف پرجم کشائی کی تقریب مناکت کی تقریب میں ملک و قوم کی سلامتی اور استحقام کیلئے خصوصی دعائیں بھی کی گئے اس موقع پر انہوں نے جشنی آزادی کا کیک بھی کٹا اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد خالد وسیم ایڈوکیٹ نے کہا کہ آج کے دن جو ہم آزادی سے اپنے ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف قائدیعظم محمد علی جیرہ ہم اہد کرتے ہیں کہ انقریب وطن عزیز پاکستان اور پاک آرمی کی بدولت مقبوضہ کشمیر کو بھارتی ظلم اور بربریہ سے آزاد کرا کر ہی دم لیں گے زندگوں میں اپنی آزادی کا تن شیعن شان طریقے سے مناتی ہیں بھکر میں بھی جشنی آزادی ملی جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے مرکزی تقریب ڈی سی آفیس کے سبزہ زار میں منعقد ہوئی تفصیلات بھکر سے عزر شبیر راو کی اس رپورٹ میں بھکر میں بھی جشنی آزادی یومِ آزادی کشمیر کے حوالے سے منایا گیا جس کی مرکزی تقریب ڈی سی آفیس کے سبزہ زار میں منعقد کی گئی جہاں پر آٹھ بچ کر اٹھاون منٹ پر سائرن بجایا گیا تقریب کے مہمانے خصوصی ایم این اے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈانڈلا ایم پی اے آمیر انیت شاہنی تھے مہمانے خصوصی نے ڈی سی بکھر سید موسی رضا اور ڈی پیو بکھر محمد علی زیعہ کے ہمراہ پرچم کشائی کی اس موقع پر قومی طرح نہ بھی پیش کیا گیا جبکہ پولیس کے چاکو چوبن دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا اور سلامی دی مکررین نے جشنِ آزادی کی مناسبت سے عظیم الشان تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم کل بھی زندہ قوم تھے اور آج بھی ہیں اور کل بھی انشاءاللہ پروکار قوم رہیں گے جائیں تو اس میں بڑی تلخی ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا یہ مملکت خدا خدا اللہ تعالی کی طرف سے ایک توفہ ملہ تھا پاک و حد کے مسلمانوں کونسی ایسی نعمت ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے اگر آج یہ یومِ ازادی منا رہے ہیں تو شاید کہیں نہ کہیں یہ بات کرتے ہوئے یا آپ کے بات سنتے ہوئے بھی آپ کے دلوں میں یہ گرد ہوگی کہ اس ملک پہ ہمارے لئے ایسا کیا کیا ہے ہم یہ سوچیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے جہاں آج پورے ملک میں یومِ ازادی بڑے جوسو خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے وہاں پہ ہمیں اپنا اعتصاب بھی کرنا چاہیے کہ اس ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہم نے اس ملک کو کیا دیا کیامرہ ٹیم کیامرہ عزر شبیر آو روز نیوز بکھر ملک بھر کی طرح اوکارہ میں بھی یومِ ازادی جو شجذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے زرہ بھر میں پرچم کشائے کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا تفصیلات بتائیں گے اوکارہ سے اللہ دیتا ملک بھر کی طرح اوکارہ میں بھی 73 وان یومِ ازادی جو شجذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے چشنِ ازادی کے حوالے سے شہر بھر میں پرچم کشائے کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا مرکزی تقریب ڈپٹی کمیشنر آفیس اوکارہ میں منقد ہوئی تقریب میں ڈپٹی کمیشنر اوکارہ عثمان علی پولیس افسران پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت سیاسی سماجی شخصیات اور سیول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی تقریب میں پرچم کشائی کے ساتھ ساتھ ایک منٹ کی خاموشی بھی استیار کی گئی اور ملک پاکستان کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے نعرے بھی لگائے گئے شہر بار میں سرکاری اور نجی تقریبات کے ساتھ ساتھ اوکارہ پریس کلیب میں بھی جشن ازادی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں جشن ازادی کے حوالے سے کیک کٹا گیا اور پرچم کشائی کی گئی تقریب میں صحابتی کمیونٹی وکلا پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت سیول سوسائٹی اور تقریب کے مہمانے خصوصی ایس پی انویسٹیگیشن شمس الحق دورانی نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر صدر پریس کلیب اور دیگر اہدی درانوہ ممبران کی جانب سے کیک کٹا گیا اس موقع پر صدر پریس کلیب کا کہنا تھا کہ پاکستان ہمارے اباو اجداد نے بہت ساری قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے ہمیں اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے درگ نہیں کرنا تقریب کے مہمانے خصوصی ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور ہم اس کے آزاد شہری ہیں اپنے ملک سے پیار ہمارے کردار سے واضح نظر آنا چاہیے تقریب کے اختتام پر ملک پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے گئے اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا خیر کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ اللہ دیتا ہے ایڈی روز نیوز اکڑا جشن آزادی ملک بھر میں جوش و خرو سے منایا جا رہا ہے سائیوال میں بھی جشن آزادی کی تقریبات منعقد کی گئی ملک کی سلامتی اور شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا تفصیلات سائیوال سے عرشت فریدی کی اس رپورٹ یوں دی تُنے ازادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائدِ آزم تیرا احسان ہے احسان یومِ ازادی کے دن کا آغاز مساجد میں ملک کے استقام اور ترقی کے لیے خصوصی دعا سے ہوا مرکزی تقریب گورنمنٹ کمپریئنسف سکول میں صبح و نو بجے منعقد ہوئی جہاں کمیشنر سائیوال ڈویجن محمد حسن وحید اور ڈپٹی کمیشنر زیشان جوید نے قومی پرچم فضا میں لہرائیا کرونا وبا کے پیش نظر تقریب میں شرکہ کی تعداد کو مندود رکھا اور اس میں صرف تحریک انصاف کے مقامی رہنما اور سرکاری افسران شریک ہوئے پرچم کشائی کے بعد سکول کے بچوں نے ملی ترانے بھی گئے بعد ازاں سائیوال آرٹ کانسل کے زیرے تمام جناح حال میں پاک فوج کے شہدہ کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے شہدہ کی تصویری نمائش لگائی گئی جس کا افتتاع ڈپٹی کمیشنر زیشان جوید نے کیا چودہ اگرس کے حوالے سے سائیوال کے لوگوں کو پورے پاکستان کے لوگوں کو یومی آزادی مبارک کہتا ہوں اور میں آپ لوگوں کی توجہ ان کی طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں اگر کیمرہ ان کے طرف ڈالیں یہ کیپٹن عثمان شہید جوالے صاحب ہیں کیپٹن صاحب یہاں سے سائیوال سے تعلق رہتے تھے اور انہوں نے شہادت کا درجہ جو نصیب ہوا ہے یہ جو قربانیاں ہیں پاکستان اتواج کی پاکستان کے لوگوں کی ان والدین کی اس کی وجہ سے ہم آزاد ہیں سائیوال میڈیکل کالج اور شہر بھر میں تقریبات اور ریلیا نکالی گئی اور جشن ازادی کے کے کٹے گئے کیمرہ من شریف مغل کے ساتھ عرشد فریدی روز نیوز سہیوال ملک بھر کی طرح زلہ خانیوال میں بھی یوم آزادی قومی جوش و جذبے اور شاہر شان طریقے سے منایا گیا یوم آزادی پر ڈسٹرک جنرل لائبریری میں پرچم کشائے کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی خانیوال سے رپورٹ کریں گے مزر حسین شاہد ملک بھر کی طرح زلہ خانیوال میں بھی یوم آزادی قومی جوش و جذبے اور شاہر شان طریقے سے منایا گیا یوم آزادی پر ڈسٹرک جنرل لائبریری حال میں پرچم کشائے کی تقریب منعقد کی گئی تقریب میں ڈپٹی کمیشنر آغا زیب باشرازی اور ڈی پیو محمد علی وسیم نے پرچم کشائے کی تقریب میں سرکاری افسران سیول سوسائٹی شہریوں ممبران امن کمیٹی کرونا ٹائگر فورس کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی پرچم کشائے سے قبل ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی پولیس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے چاکو چوبندستے نے مہمانوں کو سلامی دی شرکہ نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم اٹھا رکے تھے پرچم کشائے کے بعد شرکہ لائبریری حال میں منعقد تقریب میں شرکت کی یوم آزادی ہمیں اپنے سلاف کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جبکہ دوسری تقریب ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سیشن خانے وال پر منعقد ہوئی ریجنل ایمرجنسی افیسر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر ایجاز انجیم اور ڈسٹک ایمرجنسی افیسر ڈاکٹر خالی محمود نے سیشن پر پرچم کشائی کی ریجنل ایمرجنسی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر ایجاز انجیم نے ریسکیو جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج تجدید عید کا دن ہے ہمیں اپنے ملک کی خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو نہیں بھولنا چاہیے ڈسٹک ایمرجنسی افیسر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ڈاکٹر خالی محمود نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمیں ازادی ہمیں اپنے اصلاف کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے آج ہمیں اس بات کا عید کرنا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے تمام طرح سہولتیں پر ہوئے کار لائیں گے ریسکیو کے جوانوں نے عید کیا کہ ملک کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے آخر میں ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائے بھی کی گئے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ مظہر حسین روز نیوز خانے وال خانپور میں بھی یوم اعزادی ملی جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے یوم اعزادی کی مرکزی تقریب زہر صدارت اسسٹنٹ کمیشن محمد یوسف مینسپل کمیٹری میں منعقد ہوئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جاکو جوبن دستے نے سب سلالی پرچم کو سلامی پیش کی تفصیلات خانپور سے امران کلجیار کی اس رپورٹ میں خانپور میں بھی جشن اعزادی کا دن نہایت اقیدت اور محبت سے منایا جا رہا ہے تمام جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے اپنے انداز سے جشن اعزادی منانے میں مصروف ہیں شہر میں جگہ جگہ تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں شہری بڑے جوشو جذبے سے پاکستان کے حق میں نعرے بازی کرتے نظر آتے ہیں یوم اعزادی کی سب سے بڑی تقریب اسسسٹنٹ کمیشنر خانپور محمد یوسف چینہ کی سربراہی میں مینسپل کمیٹی میں انعقاد پذیر ہوئی اسسسٹنٹ کمیشنر محمد یوسف چینہ نے پرچم کشائی کر کے جشن اعزادی کی تقریبات کا آغاز کیا اس تقریب میں تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر سیٹ عبدالماجد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما میاں محمد غوث ڈی ایس پی خانپور فرق جویز سمیت تمام محکمہ کے افسران نے شرکت کی مقررین نے اپنے اپنے انداز میں پاکستان سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمارے قائدین نے پاکستان سالہ سال کی جد و جہت اور بڑی قربانیوں دے کر حاصل کیا ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے سب کو اپنے قائدین کے نقشے قدم پر چل کر پاکستان کی ترقی اور بقا کے لیے اہم کردار دا کرنا چاہیے اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران کلیار روز نیوز خانپور بلک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی یوم آزادی کے موقع پر شہر بھر میں مختلف تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں میبر قومی اور صوبائی اسمبلی سمیز زلہ انتظامیہ نے بھرپور شرکت کی فیصل آباد سے رپورٹ کریں گے ندیم حسین رزمی ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی آج چودہ آگست یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے بھر میں مختلف سیمینارز اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں میبر قومی اور صوبائی اسمبلی سمیز زلہ انتظامیہ نے بھرپور شرکت کی چودہ آگست کے موقع پر زلہ بھر میں سب سے بڑی تقریب کمیشنر آفیس میں ہوئی جہاں پرچم کشائی اور پریڈ کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر کمیشنر فیصل آباد عشرت علی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا دوسری بڑی تقریب چلڈرن ہسپتال میں ہوئی جہاں پر کے کٹا گیا اور شجرکاری بھی کی گئی اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی پارلیمنی سیکٹری برائے ریلوے میاں فرح حبیب کا کہنا تھا ملک پاکستان کی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ہمارے ملک کی جو ہے وہ اہمیت ہے اور یہ سرز سبز حلالی جو پرچم ہے ہمارا اس کی سربلندی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کے سب جو ہے وہ کام کریں اپنے اپنے حصے کی جو ہے وہ شما جلائیں اس کے علاوہ ٹریفک پولیس کی طرف سے بھی کیے کٹنے کی شاندر تقریب کا نقاط کیا گیا جبکہ مقامی فوٹبالرز کی طرف سے خوب الوطنی کے طور پر ایک شاندر فوٹبال میچ کا نقاط بھی کیا گیا جشنہ ازادی کے موقع پر زلہ بھر میں مختلف چھوٹی بڑی تقریبات کا احتمام کیا گیا مرکزی تقریب ڈی سی کمپلیکس پر منعکت ہوئی ڈیپٹی کمیشن ڈاکٹر خورم شہزاد نے میں منقض ہوئی جہاں پر مہمان خصوصی ڈیپٹی کمیشن گجرات ڈاکٹر خورم شہزاد نے پرچم کشائی کی اور لان میں پودا بھی لگایا پنجاب پولیس کے چاکو چوبن دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشن ڈاکٹر خورم شہزاد نے کہا کہ جشنہ ازادی تیدید احد کا دن ہے آج ہر پاکستانی کو اس علمز کا ارادہ کرنا ہوگا کہ ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے اپنا برپور کردار ادا کرنا ہوگا ڈیپٹی کمیشن کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو ازاد ہوئے 73 سال گزر گئے تاہم تکمیل پاکستان ازادی کشمیر سے ہوگی دوسری بڑی تقریب پولیس لائن میں منقض کی گئی جس میں ڈیپٹی و گجرات نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور پولیس لائن میں پرچم کشائی کی میونسیپل کارپریشن ذرائط توسی اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے آفیس میں بھی جشن ازادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا پرچم کشائی اور کیک کٹے گئے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ سیدہ عبدالی روز نیوز گجرات کورٹ مومن میں بھی جشن ازادی ملی جوشر جذبے سے منایا جا رہا ہے اس حوالے سے مناقضہ تقریب میں اسیسٹن کمیشنر سمیوی سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی تفصیلات بتائیں گے کورٹ مومن سے محمد اکرام رضا چودہ اگست کی تقریب میونسیپل کارپریشن کورٹ مومن میں مناقض ہوئی اسیسٹن کمیشنر کورٹ مومن محمد جعفر چودری اجاز مناس ملک تنویر آمد گجر اسامہ گیاسمیلہ انصر اکبار حرل نے شرکت کی تقریب میں صافی برادری کے ساتھ وکلہ ٹائگر فورٹ اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی ٹیبللز پیش کیجئے اور پاکستان کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا محبت امن رہے محبت امن رہ اور اس کا ہے پیغام پاکستان 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 کسی طرح تحسین کورٹ مومن میں بھی آج ہم نے تقریب کی سب سے پہلے تو ہم نے جنڈا جو ہے وہ ایک تقریب رنمائی ہوئی اس کے بعد بچوں نے ٹیبللز پیش کیے اور ہمارے شہر کی ساری پولیٹیکل ایلیٹ اور دوسرے سیول سوسائٹی کے لوگ جو تھے وہ بھی جمع تھے ملک بھڑ کی طرح کورٹ ڈاتاکیشن میں بھی جشنہ آزادی کی مرکزی تقریب مینسیبر کمیٹری آہاتے میں منعکت ہوئی قومی پرچم لڑایا گیا پولیس کے چاکو جوبن دستے نے سلامی بیش کی تقریب میں اسیسٹن کمیشنر نازیہ موہل چیف آفیسر جواد الحسن گوندل پاکستان تحریک انصاف کے رہنمار سردار امجر طفیل ڈسٹرک ممبر آمن کمیٹی مولانا یوسف ربانی سمیش شہریوں اور سیول سوسائٹی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی انصامیاں پولیس سیاسی اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے موطن عزیز سے والحانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان زندہ بات کے فلک شگاف نارے لگائے اسیسٹن کمیشنر نازیہ موحل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے ہمیں حاصل ہوئے رحیم یارخان میں بھی یوم آزادی کا دن جوش و جذبے سے منائے جا رہا ہے یوم آزادی کی مرکزی تقریب شیخ خلیفہ کے سبزازار میں منعقد ہوئی جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت سیول سوسائٹی اور شہریوں نے سبز ہلالی پرچن کو سلام پیش کی رحیم یارخان سے رپورٹ کریں گے غلام عباس ملک بھر کی طرح رحیم یارخان میں بھی جشنی ازادی کے دن کو ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائے گیا جشنی ازادی کی مرکزی تقریب شیخ خلیفہ پبلک سکون کے گراؤن میں منعقد کی گئی جس میں ایمینج چودری جوید اقبال وڑیج ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد ڈیپیو منظر مہدی و دیگر سرکاری افیس ران سمیت سیول سوسائٹی اور صحافیوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی چودہ اگست دو ہزار بیس تمام دوستوں کو تمام اہل پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کی ما شاء اللہ یہ تقریب کا آغاز بہتی شاندار کریقے سے ہو چکا ہے ہمارے ساتھ تمام سیول سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے پبلک ریپیزنٹیو ہمارے آفیسر ایوی ون از ہیر اور انشاءاللہ ہم اس دن کو بڑے بھرکور طریقے سے نہ صرف ٹرڈیشنل ہی بنانے جا رہے ہیں بلکہ پرائم میسٹر صاحب کے ویجن کے مطابق آج ہم تقریباً تیس ہزار درخت لیاکت پور میں لگانے جا رہے ہیں جو ہم ازادی کی مرگزی تقریم میں ایم ایر چودی جوید اقبال بڑیج نے ڈیپٹی کمیشنل علیش احزاد جی پیو منظر مہدی کے ہمراہ پرچم کشائی کی آج ہم نے پریٹ کی ایکٹیوٹی اس میں بھی پارٹسپیشن کی جتنی بھی ڈیسٹرک ایڈمیسٹیشن کیس کے علاوہ ہمارا سٹاف راؤنڈ دا کلاک الیٹ ہے کو ریسٹ کے سٹاف کی طرف سے جشن احزادی کی مبارک بات دیتا تمام پاکستانی کو دل کی گرہہیں سے جشن احزادی کے مبارک اس موقع پر یہ سمائے یہ ریسٹرکی ڈبل ہنٹو نے ڈبل کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس موقع پر وان ویلنگ نہ کریں اور پرچم کو گھر پر رکھیں پرچم کشائی کی تقریب کے بعد سیول ڈیفینس ریسٹرکی وانمنٹو ٹو ٹو اور پنجاب پولیس کے چاگو چوبت ملک بھڑ کی طرح منچن آباد میں بھی جشن احزادی ملی جوشو جزبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے یوم احزادی کے سلسلہ میں پرچم کشائی کی پروکار مرکرسی تقریب مینسپل کمیٹی میں منعقد ہوئی تفصیلات منچن آباد سے رانہ اجاز کی اس رپورٹ میں پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا عظم لیے منچن آباد کی عوام یوم احزادی خوب جوشو جزبہ کے ساتھ منا رہی ہے اسی سلسلہ میں مینسپل کمیٹی میں وطن عزیز کے یوم احزادی کے حوالہ سے پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب کا بقائدہ آغاز سائرن بجا کر پرچم کشائی اور قومی طرح نہ سکیا گیا تقریب میں موجود مقررین نے وطن سے محبت کا اظہار کر تو اقاق کے یہ سرزمین لاکھوں قربانیوں سے خاصل کی گئی ہے یوم احزادی ہمیں ملکی استحکام بقا اور باہمی یک جہتی کا درس دیتا ہے ہمیں مل کر دشمنوں کی ساجشوں کو ناکام بنانا ہے ہم سب کو با حسیت قوم یہ پیغام دینا ہے کہ ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں رنگہ رنگ پروگرام میں مقامی گلوکارہ نے بھی اپنے انداز میں ملی نغمہ گارکار پاکستان سے محبت کا اظہار کیا جشن آزادی کی تقریب میں محمد احمد کالوکا وٹو اسسسٹنٹ کمیشنر منچناباد مضمل علیاس ڈی ایس بی علی رزاق قازمی صحافیوں اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی کیمرامین ٹیم کے ہمراہ رانہ ایجاز روز نیوز منچناباد روز نگر سے فیر وقت کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیے صرف روز نیوز